عید مبارک سب کو عید مبارک عید مبارک سب کو عید مبارک عید مبارک سب کو 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 عید معروف زمانہ ایک عالمی شورت یافت ہے سکولر کو بھی لے کے آپ کی خدمت میں آذر ہوئے The Great Sir Dean of Faculty Social Sciences and Islamic Studies From Karachi University جناب ڈاکٹر احمد قادری صاحب تشریف فرمائے میرے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بید مبارک بچوں کو بید مبارک میں تو خود ہی ڈاکٹر احمد قادری صاحب میں بھی تو بچوں میں شمار ہو جاتا آپ تو ہمیشہ ہی بچوں کی طرح بچے تو انسان ہمیشہ بچے رہتا دیزن زیادہ بڑا ہوئے کوشش کرے اس دن تو پھر سمجھے کہ بہت معاملہ خراب گیا دلکل صحیح آپ نے کہا اور آج جو اتنے سارے پیارے پیارے بچے ان کو دیکھ کر یقیناً آپ کو بھی اپنے بچپن کی یاد آ رہی ہوگی سر اور اب تو ظاہر ہے اب تو آپ کے بچے ہوں گے ان کے بھی بچے ہوں گے ماشاءاللہ اس وقت کی صورتحال دیکھ رہا ہے ان بچوں کی اتنے سنجیدہ کیوں ہیں یہ لوگ یہ کیا بات ہے آپ نے ان کو کچھ کھانے کے لئے نہیں دیا ہے نہیں کیا ہوا کہ میں ان سے سلام ہی کرنا بھول گیا سارے بچے السلام علیکم علیکم السلام اب میں نے یہ سوچا اگر طویل سلام ہوتا تو ایسا نہ ہونا آپس کی جگل بندی میں کوئی اصل میں بلوی والا معاملہ ہے جس حیرت سے وہ آپ کو دیکھ رہے تھے میں سمجھ گیا کہ آپ نے سلام نہیں کیا ان بچوں کو جبکہ بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے اپنے بھولوں کو بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اچھا جی پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ ہیں سارے بچے تیاری سے آئیں کوئی ہمیں عید کا کلام سنانے والا ہے کوئی ہمیں کوئی پویٹری سنانے والا ہے اور کوئی بچہ جو ہے وہ یہ بتانے والا ہے کہ اس کو عید پہ کتنی عیدی ملتی ہے یا کتنی عیدی ملی یا کتنی ملے گی حسرے ہوئی تھی کے نام سے تم لوگ ہیں بہت 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 تیز بچے ہو اچھا جی سب سے پہلے ہم جو ہے عید کا میں چاہتا ہوں نغمہ ہم سنیں گے اچھا کون سی بچی ہیں آپ آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ سنائیں گی نا کیا نام ہے آپ کا فیضہ مقتون اچھا فیضہ آپ کے ساتھ یہ سارے بچے انشاءاللہ شامل ہوں گے ہم بھی شامل ہو جائیں گے میں چاہتا ہوں آپ عید کے کلام سے ہم آغاز کرتے ہیں بسم اللہ تید آئی ہے اچھلے کودے جمے گائے تید آئی ہے تید آئی ہے چھٹے بڑے سب شوگ بچائی تید آئی ہے چھٹے بڑے سب شوگ بچائی تید آئی ہے آج کے دن سب شکوے اپنے دل سے بھنا آج کے دن سب عشق میں اپنے دل سے بنا کریں ایک دوجہ کو گلے لگائیں گے آئی ہے ایک دوجہ کو گلے لگائیں گے آئی ہے چھوٹے بڑے سب شور مچائیں گے آئی ہے چھوٹے بڑے سب شور مچائیں گے آئی ہے ہر سونی لے پی لے آچ لہراتے ہیں ہر سونی لے پی لے آچ لہراتے ہیں منظر کیا کیا رکھ دکھائیں گے آئی ہے منظر کیا کیا رکھ دکھائیں گے آئی ہے اچھلے کو دوجوں میں گائیں گے آئی ہے ہر سونی لے پید آئی ہے چھوٹے بڑے سب شور مچائیں گے آئی ہے چھوٹے بڑے سب شور مچائیں گے آئی ہے ماشاءاللہ بہت خوب بیٹا بہت تیارا پڑا بہت پیاری بھی لگ رہی ہیں آپ بہت اچھی تیاری سے آئیں اور جیسے کہہ رہی دینا سر یہ کہ نیلے پیلے آچ لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دکھیں آچ لے بس یہ اور یہ جو بچے ہیں نا ماشاءاللہ رنگ برنگے بچے تو جس طریقہ ہی عید کے نام پر اچھل کر کہہ رہے تھے عید آئی ہے تو بیٹا عیدی بھی آئی ہے کیا کہنے ہے تو سر ابھی بتائیے کہ ان بچوں کو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اس عید کی طرف جو ہمیں ایک اٹریکشن جو قریب کرتی ہے اس عید سے وہ اسماعیل علیہ السلام والا باق ہے میں چاہتا ہوں اس کو شیئر نہیں کیا جائے بڑا سادہ سا یہ واقعہ جس طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے بھائی سلمان گول صاحب نے کیا اشارہ وہ بڑا سادہ سا ہے وہ یہ ہے کہ والد صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے اس اس طریقے سے دیکھا ہے کہ میں تمہیں محبتوں کے ساتھ گلے لگا رہا ہوں اور محبتوں کے ساتھ کچھ پوچھ رہا ہوں پوچھنا کیا تھا اور گلے لگانا کیا تھا اور اس تعلق کے اندر ایک پیغام تھا حاصل میں پیغام کیا تھا اس بات کو سمجھنا ہے پہلے ذرا سا کہ باپ اپنے بیٹے کو پیار سے بات کرتا ہے باپ اپنے بیٹے سے کچھ چاہتا ہے تو ایک میسیج دیتا ہے اور میسیج کیا تھا کہ میں نے یہ دیکھا بتائیے آپ کیا دیکھا میں نے دیکھا کہ میں تمہیں زبا کرنا زبا کرنا گلے پہ چھوڑی پھیرنا اب یہ کوئی سوچو آپ ذرا سا سوچیں کہ باپ اگر اپنے بیٹے سے کہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے گلے پہ چھوڑی چل رہی ہے یا میں چھوڑی چلا رہا ہوں تو تکلیف کی بات ہے نا تو آج کل کے بچے یا ہم جیسے بچے ہوں اور بھی ہوں تو اگر انسان عام سا ہو تو کیا کہے گا نہیں بھائی یہ غلط دیکھ لیا آپ نے نہیں ابو یہ تو ایسا ہوئی نہیں سکتا لیکن دیکھو جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے نا وہ سوال نہیں کرتا وہ ماں باپ کی بات کو اور ہر بات کو تسلیم کرتا ہے یعنی ہمیں ریکنائز کرنا ہوتا ہے ماننا ہوتی ہے اور جو لیکن ابھی ہوں پھر بیٹا بھی اور واپ بھی آپ لوگ دیکھو میری طرف سوچو کہ میں اگر آپ سے کیوں انہوں نے کیوں نہیں پوچھا انہوں نے کہا کہ آپ نے کر یہ دیکھا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے اس طرح تو بسم اللہ میں تیار ہوں جس طرح آپ چاہے میری گردن پر آپ چھوڑی رکھے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا صرف معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا یہ بھی کہا ساتھ میں کہ والد صاحب ابباجی سیویے نہیں کہ خالی گلے پر چھوڑی چلانی ہے ہاتھ کو روکنا نہیں ہے یہ نہ ہو کہ کہ آپ ہی سوچیں کہ میرا یہ بیٹا ہے وہ میں اس کو زبا کروں کہ وہ ہاتھ رک جائے تو بیٹا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے حکم کو کس طرح سے اولاد نے پورا کرنے کے لئے کہا تو پیغام کیا ہے ہمارے لئے اور اللہ نے نام کیا دیا اور اس کے بعد کیا ہوا اب آگے چل رہا ہوں اب جب بیٹے نے باپ کی بات مان لی اور جب وہاں گئے رسی لے کر گئے سب کچھ ہوا لٹایا سب کچھ ہوا تو اللہ تعالیٰ یاد رکھنا بہت پیار کرتا ہے ہم سب سے اس کی ذات اتنی محبت کرتی ہے ہم سے کہ جتنے ماں باپ بھی نہیں کرتے تو ایک تو باپ محبت کرنے والا اور اس پر پھر رب اللہ پیار کرنے والا تو دونوں پیار مل گئے کیا ہوا کہ وہ جب چھوڑی کا موقع آیا چلانے کا تو وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈہ دمبا دمبا آگیا ہے اس کو رکھا اور جب چھوڑی چلائی تو وہاں پر صرف دمبا کہ مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی بات ماننے میں بات بھی مان لی دمبا یعنی ان کے جان بھی نہیں گئی وہ بھی بچ گئے اور باپ کی بھی بات مان لی ثواب بھی مل گیا تو کتنے انعامات ملے بات ماننے کے اور رب کی محبت بھی مل گئی اور یہ سب کچھ جب مل جائے تو یہ سمجھ لو کہ ماں باپ کے دعائیں جب ہمارے ساتھ ہوں ماں اور باپ جب خوش ہوں ہم سے تو سمجھو اللہ ہم سے خوش ہوں گیا تو یہ ذہن میں رکھنا ہے بس اس کے بعد بقیے بات تو ہمارے سلمان میں کریں گے نہیں خوبصورت بات ہے بچوں دیکھو آپ لوگ تیاری کرتے ہو آپ لوگ پاپا کو کہتے ہو جی ہمیں بکرا چاہیے ہمیں اچھا سا بیل چاہیے ہمیں اچھا سا جانور چاہیے پھر آپ اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی وقت گزارتے ہیں اس کے پیچھے بھی دیکھو ایک حقیقت ہے ہمارا مقصد جانور کو لانا یا اسے محض پیار کرنا نہیں ہے ہمیں تو اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے ہم جو اس کے اوپر چھوری چلاتے ہیں بیٹا وہاں زیادہ بچے دیکھتے ہوں گے بولتے ہیں اس پر چھوری چل رہی ہے اللہ اللہ یہ تو کیا کام ہو رہا ہے لیکن دیکھو جب بیٹا اللہ کا حکم آ جاتا ہے جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے تو پھر اس کے اندر ہم لوگ اپنی عقل نہیں لڑاتے وہاں محبت کے سعودے ہوتے ہیں وہاں صرف محبت جو اللہ نے کہہ دیا اس پہ سر جھکانا ہے سر اٹھانا نہیں ہے سر کہاں اٹھانا ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے جہاں غلط بات ہو رہی ہو وہاں آواز بھی اٹھانا ہے سر بھی اٹھانا ہے لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا یعنی ہر صورت میں اللہ کی بات کو ماننا ہے ماننا ہے اور اللہ کے کہے پر کوئی سوال نہیں کرنا بس اللہ نے کہہ دیا ہمیں ماننا ہے ماباپ نے کہہ دیا ہمیں ماننا ہے استاد نے کہہ دیا ہمیں ماننا ہے ہمارے بزرگ نے کہہ دیا ہمیں ماننا ہے بڑوں نے سمجھا دیا ہمیں ماننا ہے تو بات ماننی ہے بلکل ماننی ہے پھر نقصان بھی نہیں ہے فادہ ہو گیا نا بلکل اور جو بھی احمد انکل نے آج آپ کو باقیہ سنایا ہے اس کے پیچھے بھی آپ کو نصیحت بتا دی بیٹا امی اور پاپا کا ہمیشہ کہنا ماننا ہے کبھی آپ کے لئے غلط نہیں سوچیں گے وہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں یہ بتائیے کہ کون سی بچی کچھ عیت کے لئے جملے یا کوئی بچہ تیار کر کے لئے ہاتھ کھڑا کریں کون کون تیار کریں اچھا کتنے سارے سب سے پہلے ان کو سلیکٹ کرتے ہیں کیا سنا رہے بیٹا عزیز ترین دوستو عیدالعزہ کا ہمارے لئے یہ پیغام ہے آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں اور چھوٹوں کو تفہ دیں جو بچے غریب اور نادار ہیں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں کیونکہ عید ہی نام ہے خوشیوں کا کیا سوہانی صبح و شام ہے آئی ہوئی پھر خوشیاں ہیں عید کی چھائی ہوئی کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا رافے ماشاءاللہ بیٹھ جائیں رافے اور مجھے یاد پڑتا ہے رافے جو ہے وہ سبقہ برس ہمارے سپیچ کمپیٹیشن کا بھی حصہ تھے ایسا یہ نا بیٹھا تقریری مقابلوں میں بڑی خواہش تھی بڑا اچھا یہ ٹیلنٹ تھا جو ہمارے ساتھ تھا بہت اچھی بہت اچھی سر کیا کہیے گا بچے کی سپیچ سے ریلیٹڈ دیکھیں کتنے پیارے جملے جملے اچھے اور اعتماد بھی ہے اور جو ایک آئی کانٹیکٹ ہے وہ بڑا اہم ہے اس کے اندر اور ماشاءاللہ اور پھر آپ کے سامنے اگر وہ بول میں کامیاب ہیں کیونکہ آپ تو بہترین بولنے والوں میں ماشاءاللہ آپ انہیں دیکھ کہا رہے ہیں آگے آگے انشاءاللہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے یہ بھی بڑھیں گے آگے اور یہ ہمارے بچے بچے ہیں بہت آگے تک جائیں گے کیا کہنے اور ہم نے کتنا اچھا پڑھا تھا اس بچے نے بہت پیارا پڑھا تھا فیضہ بیٹا تم نے بہت اچھا پڑھا دنیا بھر میں جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ حسن ہے کئی پہ عید کا یہ پاکستان پاکستان ہے پاکستان سے زیادہ حسن کسی شہ میں نہیں ہے کسی شہ میں نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے عید یہ ہمارا ایونچول سیلیبریشن ہے اور ایک نگر ارس کروں کہ اگر کسی کو یقین نہ ہے تو دنیا کے جس حصے میں بھی اس وقت یہ ٹیلویزن دیکھ رہا ہے پاکستان آئے آ کر دیکھیں میں سجھ کہہ رہا ہوں صحیح بات ہے اور بیٹا آپ کے پاس مائک تھا السلام علیکم وآلیکم یہ کتنا اچھا آپ نے ڈریس پہناوا ہے یہ بتائیں کس نے دلایا آپ کو یہ امی نے امی نے دلایا ہے ماشاء اللہ کیا نام ہے آپ کا توبہ گئیوں اچھا امی کتنی عیدی دے دیتی ہیں عید پہ یہ پوچھنے والی بات نہیں بھائی سر سر یہ راز ہے یہ راز ہے کو بچی سوچ رہی ہے اور زہین ہے نا بچی سر آپ کو تو میں نے سیلری بتا دیتی یہ تو عیدی کی بات ہے جو سچی بات ہے ہاں بیٹا بتاؤ ذرا پچاس روپے پچاس روپے کیا کرتی ہو اتنے ڈیڑھ سارے پیسو کا تم ہے چیز کھاتی ہوں چیز کھا لیتی ہو یار تم اکلے اکلے چیز کھاتی ہو یہ اچھی بات نہیں ہے انہوں نے بولا سب بچوں کو شامل کرنا ہے دوستوں کو کھلاتی ہو اپنے بچوں شاب باش لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ بچے ان سے ایک عجیب سوی ظاہر ہے جن کو بچوں سے محبت نہ ہونا وہ سمجھے کسی سے ہی محبت نہیں کرتے میرے نبی نے بچوں سے محبت کی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقہ سے بچوں کو گلے لگاتے تھے بغیر کسی اس کے جسم پر کپڑے میلے ہو دھول ہو بچے کے ہاں چاہے جیسے بھی حضور گلے لگا لیتے تھے محبت کا یہ انداز ہے اور بچوں سے جو محبت نہ کرنا اچھا ہمارے یہ ایک اور بھی عجیب سا انداز ہے کہ میرا بچوں کو تو میں بہت پیار کروں گا دوسرے کا ہوگا اور صاف سترہ بھی یا بہت اچھا ہے یا کوئی اچھا لگ رہا ہو تعریف کرنے تو ماشاءاللہ کرنے کے بجائے اندر سے حسد نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے یعنی یہ ہمارے بچوں کے آگے آ سکتا ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاحف ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس طریقے سے سارے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں سارے بچوں سے محبت کریں اور اگر آپ پانچ روپے دے رہے ہیں اپنے کسی بچے کو اور دوسرے بچے اگر کھڑے ہوئے تو پانچ روپے پھر سب کو دیجئے اور اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر خاموشی سے بعد میں دیجئے دوسروں کے دلازاری نہ کریں بہت خوبصورت میسیج دیا ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت ہے اس عمر کی کیونکہ تاجداری رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی عید کے موقعے پہ بچوں پتہ ہیں ہمارے پیارے نبی گھر سے باہر نکلے تو دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے عید پر عید پر تو خوش ہوتے نا روتے تو نہیں ہیں نا وہ بچہ اس لیے رو رہا تھا کہ سب بچے ان کے ابو ان کے پاپا بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے انہیں عید کے لئے تیار کر کے لے جارے تھے وہ بچہ رو رہا تھا کہہ رہا تھا کہ میرے ابو نہیں ہیں میرے ابو اب اس دنیا میں نہیں ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ کا نبی تمہارا باپ ہو اور حضرت فاطمہ زہرہ تمہاری بہن ہو گھر میں لے جا کر اس بات کو نہ بھولئے کہ وہ یتین بچہ جس کے لئے تازر مدنسس میں فرمائے کہ یہ دو انگلیوں سے بھی قریب تر ہوگا یہ جو یتین کی سرپرستی کرتا ہے تو ان بچوں کو بھی یاد رکھنا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھنا ہم پر فرض ہے یہ نازم ہے ہم کبھی نہ بھولیں ان بچوں کو جن کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں کیونکہ جن کے سروں پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں رب تعالیٰ کے سارے کرم اور ساری فیاضی کا ہاتھ آپ کے سر پر رکھتے ہیں بلکل صحیح بہت خوبصورت بار پیاری سی منی جس کے پاس مائک ہے تم جلدی سے جلدی سے اٹھ جاؤ وہاں سے اٹھ جاؤ مائک لے کے آؤ مائک لے کے شباش تمہارا ڈریس بھی دکھائیں گے تمہارے ڈریس کی بھی برینڈنگ ہو جائے گی یہ دیکھیں ناظرین کتنا پیارا یہ منی جو ہے ڈریس پہنی میں کیا نام تھا تمہارا توبہ گئیوں کتنی پیاری لگ رہی ہیں ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ دوبارہ جا کے اچھا بیٹھا یہ لو جلدی سے مائک لو آپ لو ہاں ڈھرو نہیں بیٹھا انکل ہوں تمہارا ہے اچھا یہ بتاؤ یہ در رہے ہیں وہ یہ در رہے ہیں کہ بھائی کہ یہ ایدی نہ لے لیا یہ سمجھ رہے ہیں انکل مجھ سے ایدی مامی ہاں بیٹھا السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد حمزہان اچھا دیکھو آپ جاتے جاتے میں آپ سارے بچوں کو ایک شیئر سناؤں گا آپ کچھ لے کر آئیں تریار کر کے آئیں کچھ سنانے کے لئے بجلدی سنا دیں پھر ہم آپ کا سنیں گے پھر اپنا سنائیں گے سارے بچوں کے ساتھ پھر اس پرگرام سے سی آف کریں گے جی کیا سنانے ہیں چار موٹے موٹے آت اور پھر چھوٹی سی ہے اس کی دن لمبے لمبے کانے اس کے اور چھوٹی چھوٹی آنکھ ہے بچوں کا ہے یہ ساتھی قربانی کا ہے جانوار نام اس کا بکرا ہے وہ بہت ہی دگڑا کیا کہنے بہت اچھے بہت اچھا بہت دلچسپ سا یہ ایک جو ہے وہ وہ خاکا جب وہ ظاہر قربان ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ گھر پہ کرتے ہوگے بار بی کیو پارٹی بھی کرتے ہوگے ہیں نا کرتے ہو نا دیکھو بڑے بڑے اچھے بڑے لطیف انداز میں بتا رہا ہے لیکن بس یہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم لوگ جو قربانی کا جانوار لے کر آتے نا وہ لالش نہیں کہیں کہ یہ جلدی سے کٹے گا بلکل تو بچوں انکل کی بات سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ہماری جب قربانی ہو جاتی ہے تو ہمیں آسمان کی طرف دیکھ کر بولنا ہوتا ہے یا اللہ ہماری قربانی قبول فرما کیا بولنا ہوتا ہے یا اللہ ہماری قربانی قبول فرما جا بات ہے بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں یہاں میں نے کہا ہے وہاں انہوں نے پک کیا ہے ماشاءاللہ ناظرین اگرام کیو ٹی وی عید الازہ اور یہ پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ ہیں دی گریٹ سر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا بہت شکریہ ان بچوں کا بہت شکریہ میں جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک بہت ہی عمدہ شیر بر موقع بر محل عید کے موقع پر کسی نے لکھا تھا کہ یوم نحر ہے عید ہے زبہ عظیم ہے عید الدہات و شکر غفور الرحیم ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اید مبارک سب کو اید مبارک اید مبارک سب کو اید مبارک